صفت پر درود اسلام کا نظرانہ پیش کیجئے پڑیئے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ و اصحابیٰ یا رحمت لیلعالمین آج کی رات بھی آپ کی آواز میں اتنا زوف سمجھ سے بالاتر ہے غلامان مصطفیٰ کو حضور پر درود اسلام پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں محبت سے پڑیئے صلاة و والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا رحمتہ للعالمین سلات و سلام علیکہ یا سید یا سید یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا جدد الحسن والحسین الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونشتعینه ونشتعینه ونؤمن به ونتوکلو علیکہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن شیعات اعمالنا اعمالنا فلا آدیلہ ونشتعینه 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 نحایتیه نحایتیه ازبیلی احتیرام وقار اہل سنت خسن اہل سنت زینت اہل سنت نحایتیه واجب الاحتیرام حضرات علمائی اہل سنت رب لم یزل اعظم شانه وعتم بروانہ دعا گو ہاں رب کائنات نبی کے عاظم شفی معظم جاند و عالم نور مجسم رحمت کائنات نور کائنات حسن کائنات زینت کائنات وجہ تخلیق کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا حبیب کبریہ شافع روز جزا علیہ تحییت و الظلام آپ دے وسیلہ جلیلانا الحق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے مسلکت درخشندہ نجوم میری مراد موزز علماء کرام تشریف فرمانے نہائی تھی واجب الہترام حضرت اللہ مولانا قاری محمد صلیم چشتی صاحب حفظ اللہ تعالی خطیب مسجد حاضر زی احترام حضرت اللہ مولانا محمد صلیم سلیہ صاحب زیدہ شرف حضرت اللہ مولانا قاری فیض رسول صاحب زیدہ عمر حضرت اللہ مولانا پیر اکرام اللہ شیفی صاحب زیدہ شرف شہزادہ آسم حبیب صاحب پاکستان سنی تحریک دے زفر والد رہنماء اب بھی تشریف فرمانے جنہ دے اسما اس پر چیتے درج نہیں یقیناً علماء کرام میرے سردہ تاج نے دعا فرماؤ اللہ کریم تمام علماء حق علماء اہل سنت و جماعت دا سایہ سڑیان سرانت تا دیر تا دیر بسے دعا فیت کا مدائم فرمائے اور اینہ دے ملفوظہ تے حق تو اللہ کریم توانو تے میں مستفیز ہون دی توفیق عطا فرمائے پہلی مرتبہ میں دوڑی زیارت کر رہے ہیں بلا تخیر میں اپنے جملے دوڑیاں سماتا دے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں اللہ دا قرآن سنو مدنی کریم آقا علیہ السلام دا پیارا پیارا فرمانے زی شان سمات فرماؤ یا کوئی چنگی گل لگے مزہ آئے لطف آئے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیا جائے ویسے آجدی رات سبحان اللہ اللہ توجہو فرمانا مراج مصطفیٰ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے اور میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دا ایک عظیم و شان موجزہ ہے اور موجزہ ایک خاصہ نبوت ہے موجزہ آندھے کنوں نے موجزی دیفینیشن کی ہے موجزی تحریف کی ہے عجز البشر بکمال ہی کہ نبی دا ایسا فیل جڑا ما فوق العادت ہوئے خرک عادت ہوئے خلاف عادت ہوئے اکل فهم شعور فراست او دا ادراک کرن تو کاسی رووے فار ایک جیمپل میں تفسیر اندر نہیں جانا بس اشارہ تن کنایہ تن باترز کر کے میں اگے بڑھنا چاہ رہے ہا وقت دے دامان دے اندر اتنی مشہد نہیں اللہ دا نبی جدو رب دا پیغام لے کے قوم والایا آکے قوم دے یہ اعلان کیتا میں اللہ دا نبییا میری نبو ودہ اقرار کرو میں معرفت خداوندی عطا کرانگا شیرات مشتقیب تے لے کے آمانگا جہنم والوں بچا کے میں جنت وچ لے کے جامانگا تو قوم نے اتراز کیتا کہ تینو اللہ دا نبی کی میں بنی ہے ساٹھی طرح چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا بہننا تمام تر عوارزات بشریہ ساٹھی طرح دے تو کی دلیل ہے کہ تینو اللہ دا نبی بنی ہے جدو قوم نے انبیات نبو ودی دلیل پیش کرند واسطے عرض کی تا ڈیمارٹ کی تھی تو نبی رجوع اللہ ہوئے یا رب العالمین جس قوم والنبی بنا کے پیجی آئی ایت نبو ودی دلیل منگدے نے فرمایا فکر نہ کرو کہہ دےو وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَقُلُونَا وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِ قُوم جو دل کردہ جے قرام چلو کھاو جو دل کردہ جے کھاو میں ایتے بیٹا درسانگاہ کھا دا کیجے دلکایا کی قرآن حضرت عیسیٰ دی قوم نے جدو اتراز کیتا نبو ودی دلیل منگی تو آپ نے دلیل پیش فرمائی کہ جاؤ جو دل کردہ کھا دا کیجے جو دل کردہ کھاو میں ایتے بیٹا درسانگاہ تُسی کھادا کیے تے چھپایا کیے قوم دلیل منگ دیئے کہ بھئی تینوں اللہ کا نبی کیمے منیئے تو نبی رجوع اللہ عرض کی تھی یا اللہ یہ جنہ ولتو نبی بنا کے پیجی ہے یہ تین ربو ودی دلیل پر منگ دینے تو رب کائنات نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيْيَمِنِكَ يَا مُوسَا اچھی زبان اللہ نہ کیا جی ماتے نیشنل ایکشن پلان دیتا تو آڈے تے دیشت گردی دا پر چاہو جاوے کوئی ڈارمی بدین ادھر اچھی کو وہ زبان اللہ الحقو لن قریب ثم لن بائید قریبیاں دا حق پہلا تے زیادہ دور والیاں دا تھوڑا تے بعد جڑے قریبی ہو تو آڈا حق زیادہ بڑھتا ہے بہت شکریہ میں زوق اللہ بننا زوق نو پسند کرنا مگر ذرا اپنا عقیدہ سمجھ لو پھر انشاءاللہ کے چل لیں فرمایا موسیٰ ترے سجی آتوچ کی ہے ازگیتی یا اللہ ڈنڈا فرمایا ہی دا استعمال کیوں نہیں کر دا ساڑی پنجابی دے اندر ایک جملہ بولیا جاندہ ہے ڈنڈا پی رہی وگڑیاں تگڑیاں دا پلیاں ہویا انہوں لوندائی رامیہ فرمایا اس ڈنڈے نے ذرا میدان اندر سٹ کے تے ویخ قرآن اعلان کر دے کہ جس وقت حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے اپنا عصا میدان حق کو باطل تے اندر پھینکیا زہری ازدہا بن گیا قرآن اعلان پہ کر دے فَإِزَا هِيَا زُعْبَانٌ مُّبِين کہ زہری ازدہا بن گیا جدو موسیٰ قلیم اللہ پکڑ دینے تے پھر ڈنڈے دا کون بڑی بگڑی چٹیل میدان پیارے قلیم ایسے وقت پانی چاہیے جے نہ ملیا تیری نبوتوں منحریف ہو جاوانگے روح کردانی اختیار کر لانگے یا اللہ ہنگی کرام فرمایا موسیٰ ہاتھ وچ کیا ارض کی تھی یا اللہ ڈنڈا فَخُلْنَدْرِ بِعَسَاقَ الْحَجَرَ فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَتْ عَيْنَا فرمایا پتھر تے مارنا تیرا کام میں ایدھے وچو پانی دے چشمیں جاری کرنا میں خدا دکھا فرمایا فَأَسِرْ بِعِبَادِ لَيْلَا چل موسیٰ رات دے اندھیرے وچو میرے بندیا نو لے کے حجرت کر جناب موسیٰ قلیم اللہ اللہ دے حکم دی تعمیل کر دینے اپنے حوار یا نو اپنے کلمہ پنوال یا نو اپنے امتی یا نو لے کے نکلے فیراؤن تعاقب کر دے پیا پتہ چل گیا کہ فیراؤن تے تعاقب دے اندر ہن اصحاب موسیٰ حضرت موسیٰ دی بارگچ کی پیان کر دینے قرآن اعلان پیا کر دے اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَقُون عرض کی تھی پیارے قلیم اسی تے مارے گئے اگے ویکھئے تے بحر قلزم دیا موچان پچھے ویکھئے تے فیراؤن دیا فوجان ہن نبی رجوع اللہ ہوئے یا اللہ جے آجے میرے منن والیاں میں چونکہ سے ایک نو میں کوئی تکلیف پہنچی نا تے تیرے آن والیاں تے کسے اتبار نہیں کرنا لہذا انہوں فیراؤن دے ظلم تو پچانا ہے فرمایا موسیٰ فکرنا کر دس ہتھ بچ کیا دنڈا ایک کے اُدھے کمال بڑے نے فرمایا ہاتھ اچ کی یا اللہ دنڈا فرمایا پینا پتھر تے مار یا سی تے پانی تے چشمیں جاری ہوئے جی رب العالمین فرمایا ہن ذرا پانی تے مار کے بیخ فاقانا کلو فرقن قطعو دل عظیم فرمایا پانی تے مارنا تیرا کمیں اندے بچ رستے بنانا میں خود آدھا کر تو نبوت موجزہ خاصہ نبوت ہے اور اِن نبی دا فیل ما فوق العادت اندائے کہ جیڑا اکل وچنا ہوئے شعور فہم فراست اِنو سمجھ نہ سکے حضرات دوجہ و فرمانا اسی طرح مراج مصطفیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم و شان موجزہ ہے جن نہیں شاہ جی بندہ کمیں جا شکدہ ہے وے کھو نائے ڈی جلتی درمیان چکر رہے نار زندگی ممکنی نہیں میں کہا چلے یا اِن حضور دا موجزہ ہے تے موجزہ ہاں تے ہی انہوں نے جیڑا ما فوق العادت ہو جیڑا اکل فہم شعور جنو جان نہ سکے جس نبی دے تُو ایک موجزہ انہوں نے سمجھ شکدہ اس نبی تھی ذات مطقے میں سمجھ سکنا ہے حضرات توجہ فرمانا اور ایک بات اور یاد رکھے آجے کہ اللہ پاک نے جس نبی نو جس قوم پیجیا اس قوم جو کمال ہندہ سی عود مطابق اللہ کریم نبی نو موجزہت اطاف فرمانہ سی مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور طبیبہ تے حکیمہ دا دور اللہ پاک نے موجزہت بھی انہوں نے اطاف فرما دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور جادو کران دا دور اللہ نے موجزہت اس طرح دی اطاف فرما دیتے مگر حضرات توجہ فرمانا جدو واریہی زہرہ دے بابا دی جدو واریہی حسنین کریمین دنانا جان دی جدو واریہی آمینہ دے لان دی تو رب کائنات میں مخصوص موجزہت اطاف نہیں فرمائے اس بھی وجہ کہ میرے نبی دی شان فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمعیہ فرمایا میں پوری کائنات واسطے نبی بن کے آیا میں پوری کائنات رسول بن کے آیا پھر رب کائنات نے موجزہت بھی اسی طرح دے اطاف فرمائے میرے نبی دا چلنا موجزہ میرے نبی دا بھولنا موجزہ میرے نبی دا بیٹھنا موجزہ میرے نبی دا کھانا موجزہ میرے نبی دا جاگنا موجزہ میرے نبی دا سونہ موجدہ میرے نبی دی بیدادت موجدہ میرے نبی پاک دا بن بھب کے عرش اولاد کے جاناوی موجدہ خواب سفراناوی موجدہ کہیں دے تک اتراز ہوں دے اندر جناب نہیں ہے جنہمی سفر ہوئے ہیں نبی پاک نے جنہمی سہر کی تھی ہے یہ خواب دی سہر سی روحانی طورتے جیشم تے گیا ہی نہیں حضرات توجہ فرمانا ایک کامن سینس چیز ہے اگر میں دو کمیٹے تھے تو اڈے سامنے سو جاماں فار ایک زیمپل بات رس کرنا دو منٹ تو بعد میں کھڑا ہو جاماں جاگ پوماں دے جاگ کی میں تانوں کہاں وا جی وا کیا بات سبحان اللہ میں ناروی گیاں پھر میں ناروی دے شہر درامل گیاں کیا بات جناب میں اس باڑی دے چکر سارے کٹ کے اتے تا گیاں کیا نظارہ سبحان اللہ جناب بننا دی خدرت دا بڑا نظارہ ویکھنو ملیا کیا کہنے ایک بندہ اٹھ کیا کہ شاہ جی گالک روکر نہ لی سٹیج دے تو انہوں نے اندر آگئی ہے دو منٹ تو جھتے ہو تیر ناروی تو سہر کر کے تجھے آوی گئی ہو میں آکھا جی میں خواب اچ گیاں اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی اتراز ہووے گا بولو خواب دے اندر میں تیہ مکانی بھی اور تیہ زمانی بھی میں اینہ دیا حدود نے جڑیاں کراس کر جاماں تی کسے نو کوئی اتراز ہے نہیں ہو سکتا جے نبی پاک نے خواب دا ذکر کی تا ہوں دا تے بو چہلی تے بو لہبی جناب صدیق اکبر دی بارگا چیرد نہ کر دے ابو بکر جے کوئی آکھے جہ تو حضور واپس ترشیلی حضور نے بیان فرمایا نا کافرانو ہی پتا لگ گیا ان کافران نے مخالفت کی تھی جے خواب دی گا لنو دیتے قدی مخالفت ہے بولو بولو قدی مخالفت ہے نہ ان دی ابو بکر جے کوئی آکے میں رات و رات مسجد حرام تو مسجد اکسا تا گیا پھر مسجد اکسا تو میں پہلا آسمان دو جا تیجا چوتھا ستمہ پھر صدرہ پھر صدرہ تو اگے پھر ہو مقام پھر میں واپس آیا پھر منو چوتھے آسمان تو ہوتا جانا پیا ساتھ منو پھیرے نو پھیرے منو پھیر لانے پہ تے واپس آیا تے دیرے نہیں لگی کہ پانی چل رہے ہیں تے من لیں گا آپ نے فرمایا نہیں انہاں کہلے جے وہ بولو تے صحیح جے کوئی آکھیں جے میرے آکھا نیکے ہے وہ جا بھی سکتے نہیں وہ آ بھی سکتے نہیں ابو بکر تو ہوتے ہونا جانتا ہے کوئی نہیں جا سکتا آپ نے فرمایا تو کوئی تھی گل کی تیٹی میں ہمیں آکھیں کوئی نہیں جا سکتا میرے آکھا کوئی تے نہیں نا میرے آکھا کوئی تے نہیں جے آکھ ہوتے تاج دارے گولڑا دی مطلب بچ ایک کوئی نوں ذکر کر لگے آو عدید عنی منتو جو فرمان دے جانا تاج دارے گولڑاؤ حضور سید و ناؤ پیر سید مہر علیشہ رحمت اللہ تعالی آپ نے خوب وضاحت فرما دیتی آپ نے فرمایا ایک کوئی مشیل ندانے نے دی کوئی مشیل کوئی ڈار نہیں باتی نوں پڑھ لو مولوی صاحب بکرار کرو سارے ملکے ایک کوئی مشیل مولوی صاحب باتی نوں پڑھ لو مولوی صاحب باتی نوں پڑھ لو ایک پڑھ لو تو عزیز انمنت وجہ فرما دے جانا تمام اترا ذات رفاہ ہو جانگے جی آیتِ قریمہ بھی ابتدا والغور کر لئیے ربِ کائنات نے انشاد فرمایا سبحان الَّذِی اَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَا فرمایا پاکِ اُزَات جنہیں شیر کرائی پاکِ اُزَات جنہیں پاکِ اُزَات جنہیں شیر کرائی اپنے عبدِ خاصنوں رات دے مختصر حصے وچ کلی لرسے دے وچ حضرات توجہ فرما جی کمیں جا سکتا اے میں کہا میرے نبی پاک دا دعویٰ نہیں یہ تے دعویٰ رب دائے میں لے کے گیا وان ہن رب کو نو پچھ یا اللہ کر رہ نار کے میں پار کروایا ای اتراز تے رب دا بڑھن رب تے بڑھن دائے ایمان والیاں تے اتراز نہ کر نبی پاک تے اتراز نہ کر جدا سیر کرام والا ہے وہ دی بار گرچ ارج کر یا اللہ اکنے ہو سکتے رب فرما دے میں جدو کم کرتا ارادہ کر لہا منو ماہو سال نی لگ دے منو مدتا نی لگ دیا آم میں تنو اللہ دا قرآن سنا ماں فرمایا قال اللہ تبارک واتعانا في القرآن المجید انما امره اذا اراد شيئا ان یقول لہو کن فیقان فرمایا میں جدو کم کرتا ارادہ کرنا ماں منو دیر نی لگ دی منو ماہو سال نی لگ دے مدتا نی لگ دی یا لکنہ چیر لگ دے فرمایا کن کئی ناما فیقون او سے بے لے ہو جان دائے اسے بے لے ہو جان دائے حضرات میں تفصیل اندر نہیں جا سکتا پاسیں جے سمجھ لگو امراج شیراز امراج شیراز محبتہ پاسی جان دائے نی لگو نی لگو نی لگو نی لگو نی لگو آن والا وہ شدیہ طالبی تے کیا مطلوب حیثی جانے جان والا یا لے جان والا جانے جان والا جانے جان والا جانے جان والا یا لے جان والا جانے جان والا وہ فرمایا سبحان اللہ جی پاکے اوزاد اسرا جنہیں شیر کرائی جنہیں شیر کرائی اپنے اپنے خاص لفظ عبد غور فرماو لفظ عبد سارے اعتراضات ختم کرتے ہیں اس لی وجہ عبد کنوں کہنے لے عبد نام روح اور جسم دے اجتماد عبد نام روح اور جسم دے اکٹھے ہوندا اکیلی روح نو عبد کیا جاندا تے میت نو ہی عبد کیا جاندا نہیں جدو روح پروال ہو جائے پھر چاچا جی ختم بابا جی ختم اببا جی ختم ماما جی ختم پھر قدیمی کیسے آکے اببا جی نو چکو ماما جی نو چکو چاچا جی نو چکو تایا جی نو چکو نہیں پھر کی کہنے یار میت نو چکو جسم دے اندروں روح نکل گئی تے تیرے تیوریشتے ہی ملکسی رو گئے عبد نام روح اور جسم دے مجموع اعدا تو رب کائنات نے کو تمام اعتراضات ختم فرما دیتے عبد کہ کے جڑے حضور تھی جسمانی میراج تھی اعتراضات نے فرمایا خبردار میں صرف یار تھی روح نو سیر نہیں کرائی یا میرے یار نے خواب بیچے سیر نہیں کی تھی اب یہ ہے میرا یار روح مالچست حالت بیداری تھی اندرے ساری سیر کرتا ہے اندر شاہ جی پھر ایک ایک مسئلہ لگا میں کہا جی اوکی ہے اندر جی تجھے سننے آن دیو نبی نور میں کہا الحمدللہ رب العالمین حضرت ایوی انجدہ نہیں ماندہ وہ ہے اسو نہیں شاہ جی پھر ایک ہو نا جے نبی نور ہے اللہ پاک نے پھر عبد ہی کیوں فرمایا پھر اللہ فرماندہ سبحان اللہ جی اثراب نور ہی میں اپنے نور روح سیر کرائی لہذا آپ نے عبد فرمایا اذا مطلب ہے کہ بندہ بشر محض اللہ ساڑھے پر گئی ہے حاضرات توجہ فرمانا یہ میرے نبی پاک دی عظمت رقیق املے کی تے جاندے نے سنیوں بیدار ہو جاؤو اور اپنے نبی دی عزت محافظ بن کے جیئو اپنے نبی دی نموشت سپاہی بن کے جیئو چار چفیرےوں میرے نبی دی عزت دے حملہ کرنے والے بتماش رقیق املے پہ کر دینے ہونے نبی دی غلام نمو پیدار ہون دی ضرورت تے اپنے نبی دی عزت دے تحفظ کرن دی ضرورت تے کہ کئیوں نے جڑے واضح طورت کافر الانیاں کہ کچھ اونے جنہاں اپنے لبادے بدلے ہوئے لبادے مسلمانی یا توڑ کے ایمان والین دے ایمان تے ڈاکہ پہ مار دے رہے اس لازتے سنیوں ہون تا نمو پیدار ہون دی ضرورت تے نبی دی عزت دے پیرے داری کرن دی ہون عبد کین دے نال کیا نورانیت ختم ہو جاندی ہے بلکل میں کہہ میربانی کر پھر کچھ چار دن ساڑی کی سمدری سے چار دنوں سے زندگی میں کہہ میں نے ایک جواب دکھنے کی میں کہہ فرشتے ہیں اندھا بلکل ہیں میں کہہ اندھی حقیقت کی یہ جی نور میں کہہ پکی گالے آج بھی تو فرشتے نور ماننے میں کہہ میں رب دا قرآن پڑھن لگاں ذرا تسلیل جواب دے نہیں فرشتے نور نے کہہ اندھا جی بلکل نور نے میں کہہ آج آندھا آج بھی نور نے میں کہہ ہوں میرے مسلمان بیت وجہ و فرمان دے جانا میں اندھا دا قرآن پر دا جا رہی ہوں رب کائنات نے جدو فرشتے نو خطاب فرمایا ہوں تو کس اندھا دنال فرمایا ہوں قان اللہ تبارک و تعالی فی مقام اخر بل عباد مقرمو اللہ نے فرمایا فرشتے میرے برکو زیدہ بندے نے بولو فرشتے میرے برکو زیدہ بندے نے مہمولی صاحب اللہ پاک نے فرشتے نوی عبد کیا ہے عباد عبد دی جو ہے اللہ نے فرشتے نوی عبد کیا ہے کر انکار کہ جبریلی امین نور نہیں کر انکار کہ اسرائیم اسرافی مکاعی نور نہیں مہمولی دی زبان دی خمور شیدہ تعالی لگ جاندائے میں کہہ جدو فرشتیاں نو عبد کہن دے نال او نا دی نورانیت نو کوئی فرق نہیں پیسکدا پھر نبی پاک نو عبد کہن دے نال میرے آقا دی نورانیت میں چھو فرق کے میں آسکتا ہے تاہیتے میرے اللہ حضرت دی والبرکت مجدد دے دن و منلت الحاج پیر مولانا محمد احمد رضاق رحمت اللہ تعالی آستانہ یا لیابریلی شریف کیا خوب انداز نہ ترجمہ نہیں بھرمائی آپ نے بھرمائی تو ہے تو ہے میں نے نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے میں نے نور تیرا سب کرانا ہاں 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 تو ہے میں نے نور تیرا سب کرانا ہاں کہ تو ہے ہاں ہاں تو ہے تو ہے تو ہے آنم 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 تو ہے تو ہے آنم 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 تُو ہے اینِ نور تیرا شب کرانا کہ تُو ہے اینِ تُو ہے اینِ نور تیرا شب کرانا نور کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھ لگو جے اللہ پاک نے اپنے محبوبنوں عبد کہہ کے مخاطب فرمایا نہ تو ایدہ مطلب ہے نہیں جنجدے عبد اسیان انجدے عبد نبی پاک نے معذر با ہرگز ہرگز ایسا مطلب نہیں عبدیاں کسمان تین کسمانیں عبدیاں عبد عابق عبد رقیق اور عبد ماسون اے تین کسمانیں عبدیاں کیڑیاں کیڑیاں عبدے کوئی تیابی ہو کے نہیں کمال ہوگی تو اڈیلی ہر زمین جنبند نہ جنبند گولم محمد ہو بولو ترحی کی قبر سلام مول بنایا ہے عبدیاں کنیاں کسمانیں تین نمبر ایک عبد عابق نمبر دو عبد رقیق نمبر تین عبد ماسون عبد عابق کون فرار شدہ بندے مثلاً جس طرح کافر ہین کیوں اللہ دے بندے انتہ تین کارن رکھیتا جا سکتا ککافر مجوزی ہندو سکھ یعودی چکڑالوی احراری موتزل تہری مرزی ہین تزار اللہ دے بندے ہاں لیکن اے عبد عابق نے عابق دمانہ ہندہ ہے فرار اختیار کنوالا فرار شدہ نے اللہ دے بندے تے ہیں پر اللہ نم من دے نہیں اللہ دے ملوحیت اقرار کر دے نہیں اللہ دے وحدانیت اقرار کر دے نہیں شرک کر دے نمی دیگر چیزہ نمی شریک چہران دے نمی تو لہٰذا جتنے میں کافر میں ہو کینے عبد عابق دوسری قسم میں عباد بچوں عبد دی عبد رقیق عبد رقیق انو آن دے نے مالک نو تے مندہ ہوئے پر مالک دے آنکھے نہ لگ دا ہوئے مثلا جسی مسلمان اللہ اللہ فرمان دے وحقیب السلام نماز قائم کرو بھئی حضی اللہ نو تے مننیا پر ہو دے آنکھے نہ کسی نماز نہیں پڑھ دے اللہ فرمان دے چھوٹنا بولو حضورتہ فرمانے اصد کو یونجی وَلْقِدْ وَيُحْلِق سچائی نجات دے دی یہ جھوٹا لا کر دائے حضی نبی پاک دی نبوت مددہ تے اقرار کرنے آنکھے پر نبی پاک دیاں پیاریاں پیاریاں گلنا والغور نہیں کر دے آپ دے حکامات نو نئی مندے اللہ دے حکامات نو نئی مندے اللہ فرمان دے لعنت اللہ الالقاذبین جھوٹیاں دے خدا دی لانتے لیکن حضی اس اللہ انتوں بالکل نہیں ڈر دے طبیعہ انہیں پہ آرچے کہ اللہ دے فرمودات اللہ دے حکامات انہوں پس پشت ڈالے ہیں تو جیڑا بندہ رابنوں تے مندہ ہوئے لیکن انہوں دے آنکھیں نہ لگے انہوں کیا جانتا ہے عبدِ رقیق انہوں دے بھی مسلمان شامل نے تیسری قسم میں عبدِ پازون ایسا عبد جنہوں کی اذن دے دکھتا جائے فار ایگزیمپل میں دیکھتا دیکھتا اور آسان کرتے نہیں قدی قدی ایسی اپنی پروپرٹی اپنیاں زمینہ براہے راست بیچنے آنکھ تی قدی قدی ایسی بیچ کسی دے نا Studien مختار نامہ نکھ دینے اس مختار نامے دی اتھارگی کی ہے اس مختار نامے دی اہمیت کی ہے اس مختار نامے دی حیثیت کی ہے کہ اسی جی دے نادہ و مختار نامہ پہ نکھ نہیں آنا اسی انہوں کے ایزن پہ دے نیا اختیار پہ دے نیا کہ لے بھئی ایتنو مختار نما لکھ لی تیہن ایدہ مطلب ہے کہ تیرا ویچ نام میرا ویچ نام تیرا خرید نام میرا خرید نام تیرا نفع میرا نفع تیرا نقصان میرا نقصان تیرا گلبات کرنا میرے گلبات کرنا یعنی کہ مختار نام دا مطلب یہ کہ جو تو کر دے اوہائی میری رضا اوہائی میری مرشا حضرات توجہ فرمانو امام النبیہ بھی عبد میں مسزمان بھی عبدے عبد میں کافر بھی عبدے عبد میں مگر فرقے میں کہ امام النبیہ نہ عبدے رقی کندر آرہے نے نہ عبدے عابی کندر آرہے نے رب نے اپنے یار نو عبدے نازون بنا کے پیچیا فرمایا سوڑے یاں جڑی شہ نو حد حال کریں گا میاں کھاں گا حد حال ہے جڑی شہ نو حرام کریں گا میاں کھاں گا حرام ہے جس سنیا تو خزیمہ دی قوائی نو دودھے پراہ پر کریں گا میں میاں کھاں گا خزیمہ دی قوائی دو گمہ والے پراہ مائے کھاں گا ہاں گا سوڑ جا مائے کھاں گا اندھی ایک میں سال میں تنو نبی پاک فرمان کو پیش کر دینا تاک جس دیند در مسئلہ نہیں سمجھ آ سکیا وہ بھی سمجھ لئے آؤ میرے مسلمان بیت وجہ فرمان دے جانا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جناب حضرت ابو حریرہ حدیث رابی اور حدیث بھی حدیث مرفوع امام الانبیاء نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قد فرد عليكم الحج فعود مجود اکن لها من یا رسول اللہ فسکت قال ما فافا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَو قُلْتُ نَعِمُّ الْعَوَجَبَدَ حضور نے فرما بھی حاج فرد ہوگیا حاج کریا کرو حاج فرد ہوگیا حاج کریا کرو ایک شئیہ بھی حضور کھڑے ہوگئے اکن لعامین یا رسول اللہ آقا کیا حج حرسال فرد ہے فساقہ تا میری آقا خموش رہے تین مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا قَدْ فَرَدَ عَلِيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّو حاج فرد ہوگیا حاج کریا کرو تین مرتبہ شئیہ بھی حسول نے سوال عرض کی تا آقا ہر سال فرد ہے حاج آقا خموش رہے چوتھی مرتبہ لبِ مصطفیٰ چھپا شندر آئے اور حضور نے فرمایا سنو مرکلو پچھن والیو حاج ہر سال تے فرد نہیں بلکہ زندگی بیچ ایک دوری فردیں کو بھی ہو دیتے جڑا صاحبِ استطاعتوں میں مگر لَوْ قُلْتُو نَعَمُّ لَوَاجَبَتْ حج اگر میرے موہاں نکل جان دیتے حج ہر سال ہی فرد ہو جاتا یہ ہے اپنے محبوب نو او مقام عطا فرمایا جڑا ہور کسے عبد نو حاصل ہو سکیا اوہ دیتے میں توجہ فرما دے جانا اس باس نے فرمایا عبد ہی میں زیادہ تفسیر اندر نہیں جانا چاہ رہا اپنے بندہ خاصنوں شہر کرائی کدوں لائینا رات نو شہر کرائی یا اللہ راتی کیوں پیا کراؤنائیں دنے کراندہ فرمایا رات نو کراندہ بھی کچھ مقشد پہنی گلتے ہوئے اوہ جدو محبوب نڑ ملاقات کیتی جاوئے اوہ دن رات دا وقت دی منتخب ہوندائے نمبر دو فرمایا جے میں تینے کراندہ تے سارے بیخ لنگ دے اے پرنا کے جبری پھر صدیق تے زندیق دے فرق دی وضاحت مائون دی اس حواظ تے رات نو کرائیے تاکہ صدیق دا بھی پتا چل جاوئے زندیق دا بھی پتا چل جاوئے چلو ٹھیک ہے یا اللہ جے رات نو سہر کرانے بھی ٹھیک ہے پر رات دے ہو اندھی جن دے وچ چانن ہوں دا رات بھی ہو جن دے وچ چانن ہے اندھیری رات فرمایا دسنا چانا ما چاننی رات اس کو انو انتخاب نہیں کیتا کوئے نہ کہ میرا نبی میرا یار میرا محبوب روشنی آدھا موتا جے اندھیری رات بچ اس واسد انو منتخب کیتا تاکہ ہر کسے نو پتا چل جاوئے اے روشنیاں دا موتاج نہیں بلکہ روشنیاں روشن ہون میں چھے ایدیاں موتاج نے ایدیاں موتاج نے تو عزیدہ نے منتخب جو فرمانا پھر کیو یا تیاریاں شروع ہو جان دیا نے فرمایا جبریم ارز کی تھی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جانا میرے یار دے لہون دیاں تیاریاں کر میں بہت کچھ جو چھوڑ گیا ہوا تھوڑا جب میں واقعہ میراج بیرس کر دینا چاہ میرے یار دی بارگت یا اللہ کی کرتا ہے فرمایا جاہ کے میرا پیغام دے دیتے گل سون اہمی کلم کلاج میں اگے جانے ہوں جو نہ جائیں یا اللہ ان کے لئے جانا ہے فرمایا پینا جنت بچ جاؤ ستر ہزار نورانی فرشتیاں دی جماعت اپنے نال لے جنت بچوں براغ لے سواری لے کے میرے یار دی بارگت حاضر ہو جاؤ واقعہ تمہیں کھڑا سنیں اوہ براغ سارے پچھا دینا دیکھ ایک کی پیا کر دینا ہے کھان دا کچھ نہیں پین دا کچھ نہیں بس روندہ ہی روندہ آئے کی کر دا ہے جبریلہ بھو تینوں کی بنے آئے آج دے بڑیاں خوشیاں دا بھیلائے اللہ دے محبوب دی آمد ہو رہی ہے تے تو رونے پیا رونے آکھے کرسا ہو گیا سنیں آسی اللہ دا محبوب آوے گا پراغ تے سواری ہو گئے گی اوہ دوں دا کھانا پینہ چھٹ گیا ہے خیال آیا ہو سکتے ہو میرا نہ ہووے تے جی خیال آیا جی میں نہ ہویا تے بس اوہ نہ ہویا دا خیال جدوں آیا پھر کھانا پینہ چھٹ گیا ہے پھر چرنا چھوڑ دیتا ہو میں گمزور ہو گیا وہاں ربے کائنات نے فرمایا یہ جبریلِ امیر حکموے رب العالمین فرمایا جیڑی اکھ میرے یار دے گمو میں چہتھ روس اٹھے میں رب نو بڑی پیاری لگ دیئے عیدہ انتخاب کر بیماری جانے یا شفامہ دین والا جانے اوہی بھراک اوہی شک جناتی ہٹی رچے آ تے روڑا کم اونا تے روڑا کم اونا تے ویچھڑے روڑا کم اونا اوہی مل دے روڑا کم اونا تے ویچھڑے روڑا کم اونا فرمایا چل جبریلے سے پر آکھوں لے جاؤ لہذا جبریلے امین پر آکھ پکڑیاؤ پھر ربے کائنات نے فرمایا اوہ جبریلے امین ارد کی تی اکان ہوئے رب العالمین فرمایا تیاریاں مکمل ہو گئی آنے جی یا رب العالمین تیاریاں مکمل ہو گئی آنے فرمایا نہیں نہیں اجے بہت تیاریاں کرنوالیاں باقی نے کیڑیاں تیاریاں فرمایا تو انہوں نہیں پتا جدوں کوئی کسے مملکتا بادشاہ آوے انہوں ویلکم کہن واس تے بورڈ لگائے جاندے نے پینر عویزان کی تے جاندے نے کسے تے لکھے آئے ہون دے جی آیا نو سات بسم اللہ موس ویلکم احلن ماسہ حلن مرحبہ دے میں نو تے کوئی بھی مرحبہ کہن والے بھوڑ ندر نہیں آرے جلدی کرو پہلے آسمان تے بھوڑ لاؤ دو جی آسمان تے بھوڑ لاؤ دی جا جاؤ تھا پنجوان چھے واں ستوں دیاں ستوں آسمان تے بھوڑا ویدان کر دی تے جاندے یالا بھوڑا دی تحریر کی اووے فرمایاو پہلے آسمان تے بھوڑ لاؤ دے وہ اوو دی تحریریں اونی چاہی دیئے اوو واللہ دی باسا فی الکم کینا رسولم منہم یدلو علیہم آیاتے ہی فرمایا دوسری آسمان تے بھوڑا ویدان کر دے وہ بھوڑا ارسلنا ارسلنا اللہ رحمت اللہ عالمین دیجے آسمان تے بھوڑا ویدان کر دے وہ یا ایوہ نبیوں ارسلنا شاہدوں مبشروں چوتھے آسمان تے بھوڑا ویدان کر دے وہ الحمدللہ اللہ 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 عبدہ کتابا ولم یجعل نہو عواجا پنجویں آسمان تے بھوڑا ویدان کر دے وہ ان اللہ 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 چھٹے آسمان تے بھوڑا ویران کر دے وہ لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ مانکتم حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم یا اللہ ہن آخری آسمان رہ گئے سطنہ آسمان رہ گئے یہ تھے کیڑا پوڑا ویران کر دے وہ سبحان اللہ اسواب عبدہی لئی پوڑا ویران ہو گئے یا اللہ ہن کی کر یہ فرمایا ویران جبریل جدہوں اس شمسی علیدوں القمر تاریاں دی روشنی مچ کی ضافہ کر دے وہ چند دی روشنی مچ کی ضافہ کر دے وہ پھر حکم فرمایا خوز عالم الحدایہ ویہو میں قائلو خوز عالم القبول جبریل جبریل تو ہدایتہ پرچمیں اٹھا لے یہ ہدایتہ پرچمیں اٹھا لے وہ پھر کی حکموں ناوے پی آؤ اوہ فرشتے جڑے اللہ دی عبادت ویچ مصروف نے ہما وقت جڑے سجدے ویچھ نے اور سجدے دی حالت ویچ جڑے رکو ویچھ نے اور رکو دی حالت ویچ رب کائنات نے تمام عبادت کرنوالیاں فرشتہ نو حکم فرمایا اوہ فرشتیوں عرض کی تھی حکموں میرے بلالامین فرمایا اوہ لا تسبیح ذیہ اللہیلہ اجدی رات میری تشبیح تحلیلات نو چھوڑو یا لکھی کرنائیں فرمایا چلو میرے یار میرا یار آریاوے میرے یار دے استقبال واسطے تیارو جاوو سارے فرشتے صدراتے جمعے ہو گئے صدراتے جمعے ہو گئے پھر کیو یا رب کائنات نے ازرائیل نہ حکم فرمایا و یا ازرائیل لا تقبید الارواح حاضح اللیلہ آج دی رات کسے دی رونوں کا بد نہیں ہو کرنا یا اللہ کیوں نہیں کرنا فرمایا جدو روک کا بد ہووے جدائی پہ جان دیے جدائی پہ جے دڑپ بد دیے دڑپ بدے تکلیف بد دیے تکلیف بدے پھر درد بد دائے درد بدے پھر آنسوں نکل دینے آنسوں نکلندے رونا یوں داوے آج رونا داوے بھی لانےifi آج تیرات میں منہ رونا نہیں چاہی داؤ بلکہ اٹھ دی رات دے وصل و ملاقات دی رات دے فرشتے حیران ہو جا دینے کی پہرز کر دینے فرش فرش اب کیوں سہ جایا جا رہا ہے فرش اب کیوں پیچھایا جا رہا ہے فرمایا کوئی مہمان بھلایا جا رہا ہے یا لاؤ کےڑا مہمانے جدہ ایڈے پروٹوکول دے نال آون دیاں اس پر قبال دیاں تیاریاں فرمایا وہ مہمان دا تار ہمیں کروا دینے محمد کو بھلایا جا رہا ہے محمد کو بھلایا جا رہا ہے محمد کو بھلایا جا جبریل میرے یار دی بار گچھون جا جبریل آئے اگے پیچھے میرا نبی ساری ساری رات کی بادتاں فرمان تے اللہ فرمائے کم اللیلہ اللہ کلیلہ سونیاں ساری رات نہ جا گیا کر تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر تے آج جدو ایٹا کر مونا میں میرا نبی آرام فرما رہا ہے اے میرے آقادیاں بے نیازی ہیں آہا آہا اللہ وکہ جبریل آگئی لی آؤ آخر تین در ترجمہیں جو کر لیتے ہیں سونیاں رب دا سنیاں لے کے آیاں 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 کوئی کری کہہ دیو سوارتاں جبریل رب کی پیا فرما دے انداز ترجمہ حضور خطیب الاسلام دے انداز بچ کر لینے یا جبریل ایمین بولیتے ارض کی پیا کر دینے سونیاں رب فرما دے پیا رب ہو کے میں تانگاں رکھنا ہاں مشتاق فقط دیدار دا جی مشتاق فقط دیدار دا اے محبوبا دے یا محبوبا جی اے محبوبا دے یا محبوبا ذرا موقع وکھلا جاو چھپ کر کے جی ذرا موقع وکھلا جاو وکھلا جاو وکھلا جاو اے زہدہ موقع وکھلا جاو لے شام خزانے رحمتان دے لے شام خزانے رحمتان دے ہتھی اپنے لوٹا جا جو آخ دے میں اے زہ موڑنا نہیں جی جو آخ دے میں اے زہ موڑنا نہیں اے زہ دیل محبوب بدا توڑنا نہیں جی اے زہ دیل محبوب بدا توڑنا نہیں ہن ساری خدا آئی سو گئی ہے اے ہن ساری خدا آئی سو گئی ہے اے شاہیتے آ جاو چھپ کر کے جی اے شاہیتے آ جاو آجا 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 اور شاہیتے آجا سبحان اللہ اجراب عبد ہی لیلہ پاکے اوزاد تنہیں اپنے عبد خاصنوں رات دے تھوڑے جیسے وجہ سیر کرائی حضرات بڑے اختصار دیں آلا میں چند ماروزات دوڑیاں سماتاں دیا وادے کر چکیا دعا کرنا اللہ کریم اِنہ جملیاں و اپنی بارگچ قبول و منظور فرمائے تقریر ختم اپنے اصول دے مطابق اعلان کرنگا میری پوری گفتگو وچکی سے غلطی سمجھنا آئی ہوئے یا کوئی شوال ہوئے تو اپنی جگہ تے کھڑے ہوکے شوال کر سکتے اپنی بات رپیٹ کرنے ہیں میری گفتگو دے دوران کسے بات نہیں سمجھ نہیں آئی یا کوئی سوال ہے تو صلائع عام ہے یاران مقتدان کے لئے سوال کیتا جا سکتے کوئی سوال نہیں اللہ کریم توڑی میری عاظی قبول فرمائے آمین وما عنیہ اللہ البلاہ